بغداد ہوای اڈے پر امریکی حملے میں ایران کے القدس فورٹس کے کمانڈر قاسم سلیمانی سمید نو افراد جام بہاک ہو گئے ایراکی ملیشیا کے کمانڈر ابو مہدی المندیز بھی مارے گئے ہیں ایراک کے دارالحکومت بغداد ائرپورٹ کے قریب امریکی راکٹ حملے میں ایران کے قاسم سلیمانی جام بہاک ہو گئے امریکہ نے ہوای اڈے کے قریب کارکو ٹرمینل کے قریب سڑک پر دو گاڑیوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا جس میں ایک ایرانی کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کی گاڑی تھی قاسم سلیمانی کے جام بہاک ہونے کی تصدیق امریکی محکمہ دفاع کے جانب سے کر دی گئی ہے ایرانی جنرل پر حملے کی تصدیق ہوتے ہی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی پرچم ٹوئٹ کیا جبکہ پیٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے کہنے پر ایرانی جنرل کو نشانہ بنایا گیا ایران کو مستقبل میں حملوں سے رکنے کے لیے کارروائی کی گئی ہے ادھر حملے کے نتیجے میں ایراک کی پاپولر موبیلائزیشن فورس نے اپنے نو افراد جام بہاک ہونے کی تصدیقی ہے پاپولر موبیلائزیشن فورس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ابو مہدی المہندس اور قاسم سلمانی پر حملے میں ملوث ہیں